فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ومن يغلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي صلقتم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والقرآن المجید بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارب منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقینا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج تبصرة وذكرى لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها تلع نضید رزقا للعباد واحيینا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإفوان لوط واصحاب الأيكت وقوم تبع كل كرب الرسول فحق وعید أفعینا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشیرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين رواح مسلم سامن اکرام دینی ومنل بھائیو اور خاتن اسلام سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی وبرائی بزرگی وبرتری حمد و سناء اللہ رب العالمين کے لئے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا معبود و مسعود اور رب ہے بعدہو صلاة و سلام و تمام انبیاء اکرام علم الصلاة و السلام خصوصا نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر حاضرین آج کے اس خطبہ جمعہ میں محبت رسول کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی محبت رسول گرے سے گرا ہوا مسلمان ہم کسی بھی مسلمان کو لے لیں اور سمجھیں وہ انتاہی بددین مسلمان ہیں اور اس سے آپ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے سوال کریں کہ کیا آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہاں میں جواب دے گا نفی نہیں کرے گا نہیں نہیں کہے گا تو ہر کسی کا دعویہ ہر مسلمان کا یہ دعویہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن محبت کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے رسول سے محبت کی نشانیاں کیا ہے رسول سے محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح علامتیں کیا ہے اور محبت رسول کے فائدے کیا ہے یہ ان چیزوں سے اکثر لوگ لا علم ہیں جس کی وجہ سے محبت کے اظہار کے صحیح طریقے کو اپنا نہیں پاتے ہیں اور سماج و معاشرے میں رائج چل رہے غلط دھر رہے اور غلط طریقے کو اپنا کر اپنی محبت رسول کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ قرآن و سنت کے خلاف وہ چیزیں ہوتی ہیں تو آئیے اس خطبے میں ہم جان لیں کہ محبت رسول کا صحیح طریقہ کیا ہے اظہار کا صحیح راستہ کیا ہے چنانچہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مومن ہر مسلمان پر فرض عین ہے لازم ہے ایمان کا جزہ ہے کہ بغیر محبت رسول کے کسی کا بھی ایمان درست نہیں ہو سکتا کسی کا اسلام درست نہیں ہو سکتا چنانچہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے اپنی جان سے زیادہ محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامی ہوئے تھے فقال له عمر یا رسول اللہ سنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَعَبُّ إِلَيَّا مِنْ كُلِّ شَيْنِ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ کہ اللہ کے رسول آپ مجھے میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے سوائے میری جان کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب آپ مجھے ہیں فقال النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نہیں فرمایا وَالَّذِي نَفْسِهِ بِيَدِي اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِهِ یہاں تک کی میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں لا تمہاری بات درست نہیں تم نے جو بات کہی کہ میری جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں میرے نزدیک نبی نے فرمایا اللہ نہیں تمہاری بات درست نہیں بلکہ بات تب درست ہوگی جب میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب بن جاؤں گا سنانچہ فَقَالَ لَهُ عُمَرْ تھوڑی دیر رکھے عمر ربی اللہ نے فرماتے فَإِنَّهُ الْآنَ اے اللہ کے رسول اب واللہی اللہ کی قسم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ آپ میرے نزدیک مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں اب جو معاملہ ہے میری جان سے زیادہ محبوب آپ مجھے ہو گئے ہیں فَقَالَ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْآنَيَا عُمَرْ اے عُمَرْ اب بات بنی اب درست بات بنی صلی بخاری کی روایت ہے اللہ مَعَيْنِ رَحْمَهُ اللَّهُ شَعْرِ بخاری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا لا نہیں وَاللَّذِي نَفْسِي بَيْدِ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْكِ کی بات تمہاری درست نہیں ہے یہاں اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں بری جان ہے یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤ اس ٹکڑے کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے لا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے عمر پھر جب عمر ربی اللہ عنہ یہ بات کہی کہ اب آپ میرے نزیق میری جان سے زیادہ محبوب ہو گئے تب اللہ کہتے ہیں سنگا الان عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا تو ایمان مکمل ہونے کے لئے کامل الایمان بننے کے لئے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام سے زیادہ محبوب ہو حتیٰ کی اپنی جان سے بھی زیادہ اور اس حدیث میں ایک بات آؤ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی نے یہ بات قسم کھا کر کہی واللہ ذی نفسی بیدی اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں مری قسم کھا کر نبی کی تو ہر بات مقبول ہے ہر بات حق ہے بلکہ آپ کے ہر بات تو اللہ ہی کی بات ہوتی ہے اس کے باوجود آپ نے قسم کھا کر یہ بات کہی جس سے اس بات کی تاقید اور اس بات کی پختگی کا علم ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی لازم ہے اور کتنی ضروری ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے صرف اپنی جان سے زیادہ نہیں بلکہ اپنے والد والدہ اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے فرماتے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَتُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ کیوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یعنی کامل ایمان مومن نہیں ہو سکتا پورے ایمان والا وہ میں نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد والدین اور اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ اس دنیا میں آدمی بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے اپنے بیٹوں سے اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے اپنے بچوں کی خاطر حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے کچھ بھی کرنے کے لئے ان کے لئے تیار رہتا ہے کہ بس میرے بچے اچھی زندگی گزار لیں ان کے لئے کاروبار اچھا کر دیں گھر اچھا کر دیں ان کی تعلیم اچھی کر دیں سب کچھ کرتا ہے لیکن یہاں پر کہ اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور صرف بچوں اور ماں باپ سے نہیں اپنے تمام اہل و ایال تمام رشتہ داروں سے اور تمام مال و منال اپنی ساری دولت سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا فرض عین ہے فرض عین ہر شخص پر لازم کہ ہر شخص تمام دنیا والوں سے اور تمام دولت سے تمام دنیا سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے چنانچہ صحیح مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کامل الایمان مومن نہیں ہو سکتا حدیث میں کہاں مومن نہیں ہو سکتا لیکن علماء تشریف میں کہتے ہیں کامل الایمان مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزیق من اہل ہی اس کے تمام اہل و ایال تمام رشتے داروں سے و مال ہی اس کے تمام مال و دولت سے و الناس اجمعین اور اس دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک اس کا ایمان کامل الایمان نہیں ہو سکتا بلکہ اگر اس دنیا کی کوئی چیز کوئی بھی مخلوق چاہے وہ باپ ہو چاہے بیٹے ہو چاہے بچے ہو چاہے دولت ہو چاہے خزانہ کچھ بھی ہو چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ ایک طرف کر دی جائے اگر کسی انسان کے دل کے اندر نبی سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر الٹی میٹم دیا دھمکی دیا عذاب کی وعید سنائی ہے اور درایا ہے سنانچہ فرمائے قل انکان آباؤکم وابناؤکم و اقوانکم و ازواجکم و عشیرتکم کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار کمبے قبیلے تمہاری برادری کے لوگ و اموال ننک طرف تموہا اور تمہارا وہ مال جیسے تم نے کما کر رکھا کما کر رکھا ہے و تجارتن تخشونک سادہ اور تمہاری وہ تجارت جس کے خطرے میں جس کے نقصان میں جانے کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور تمہارے وہ بنگلے تمہاری رہائش کی وہ جگہ جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو اچھا لگتا تمہیں احبا الیکم من اللہ و رسولی اگر ان میں سے کوئی چیز احبا الیکم تمہارے نزیق اللہ سے و رسولی یا اور اس کے رسول سے و جہاد ان کی سبیلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے زیادہ پیارہ ہے زیادہ اچھا لگتا ہے فترب برسو تو اللہ کہہ رہا انتظار کرو انتظار کرو ہتھا یا اتي اللہ بی امری یہاں تک Dogs اللہ رب العالمین اپنا حکم لے آئے اپنا حکم لے آئے مفسرین ہتھا یا اتي اللہ بی امری اپنا حکم لے آئے میں ذکر کرتے ہیں کہ دنیاوی اور اخراوی عذاب کہ دنیا میں جو عذاب کی مختلف صورتیں ہیں وہ لے آئے اور اخراوی عذاب تو ایسے شخص کے لئے ہیں فترب برسو حتی یعطی اللہ بی امری واللہ لا یخد القوم الفاسقین اور اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا صحیح راستے کی رہنمائی نہیں کرتا یہاں پر کہا فاسقین یعنی جن کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول سے زیادہ معبت کسی اور چیز کیے وہ فسق میں مبتلا ہے وہ فسق جیسے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اس لیے اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ محبوب ہو یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے لازم ہے اور زبانی طور پر ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے ہر چیز سے محبوب ہے گرچہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا بظاہر عمل میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جیسا کہ ہم اپنے سماج اور محاشے میں دیکھتے ہیں یہاں پر اس بات کا ذکر کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کرنا ہماری محبت نہ تو نبی کی تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے نہ نبی کی عزت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے نہ نبی کی کسی اور چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ ہمارا نبی کو نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے لئے فائدے مند ہے وہ تو خالق مالک رازق اس کائنات کے نظام کو چلانے والے کے محبوب ہے اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے والا ہے نبی کو ہماری محبت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہمارا ان سے محبت کرنا ہمارے لئے فائدے مند ہے نبی اللہ کے رب کے محبوب ہیں اور اگر ہم صرف نبی کی پیروی کر لیں تو اللہ رب العالمین جو سب سے بڑی ذات ہے وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا نبی کی پیروی کرنے والا محبوبِ الہی بن جاتا ہے نبی کے پہروی کرنے والا مغفورِ الہی بن جاتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو کہہ دیجئے کہ میری پہروی کرو میرے نقش قدم پر چلو نبی کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا ویغفر لکم ظنوبکم اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو نبی کی پہروی کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ محبوبِ الہی بن جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ مغفورِ الہی اللہ کی جانت سے مغفرت کا مزدہ اسے مل جاتا ہے تو یہ بڑی خوشخبری اور بڑی عظیم چیز ہے جو نبی کی محبت کے نتیجے میں اور نبی کی پہروی کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا فائدہ ہم سمجھ لیں کہ نبی سے محبت بہت سارے لوگوں کو ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر کتنے لوگ دنیا کی معمولی چیزوں کے خاطر ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں مرتض ہو جاتے ہیں ہم آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھتے اور پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ فلاں وہاں مرتض ہو گیا فلاں وہاں مرتض ہو گیا فلاں لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی یہ کیوں ایمان کی جو قیمت ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو لذت ہے ایمان کی جو حلاوت ہے ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ ہم پانے ہی وہ ہمیں ملتا نہیں ہے ہم محسوس نہیں کر پانے ہیں اس کی وجہ سے ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے اگر ایمان کی لذت ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ اور ایمان کا مٹھاس ہم محسوس کر لیں تو ایمان کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہو جائے گا اور ساری دنیا ایک طرف اور ایمان ایک طرف رہے گا ہم دنیا ترک کر دیں گے لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے اس ایمان کی لذت کو پانے کے کچھ اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ تین صفات کسی انسان کے اندر پائی جائیں تین خوبیاں تو وہ ایمان کی لذت ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا ان میں سے سب سے پہلی چیز اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نصیق تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں آدمی اپنے دل و دماغ کے اندر اور اپنے عملی تقاضی کے ذریعے اس بات کو ثابت کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نصیق ہر چیز سے محبوب ہیں تو وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا ایمان کی لذت کو ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا اور دو چیزیں مزید اس میں ذکر کی گئی اس حدیث کے اندر تو یہ فائدہ ہے محبت رسول کا کہ ایمان کی لذت محسوس کی جائے گی اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسرا فائدہ محبت رسول کا یہ ہے کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آخرت میں دنیا میں نہیں آخرت میں آپ کو رسول کی صحبت رسول کا ساتھ ملے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی جو کہ ہر مومن کی ایک خواہش ہوتی تمنا ہوتی ہے اگر دل میں تمنا ہے تب تو اچھی بات لیکن اگر نہیں ہے تو پھر خطرے کی بات ہے چنانچہ ایک شخص جاء الرجلن الہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں متسعہ کہ اللہ کے رسول قیامت کب ہے قیامت کب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عادت لسہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہو لیکن قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھو وہ شخص جواب دیتے ہیں حب اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جب بندہ یہ جواب دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نے یہ تیاری کر رکھی ہے تو جان لو تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو تم ان کے ساتھ ہوگے آخرت میں ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو نبی کے ساتھ ہوگے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اس بات سے نبی کریم کی یہ بات کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو اس بات سے زیادہ خوشی کسی اور چیز نہیں یعنی یہ سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی جو جس سے محبت کرے گا اس کا ساتھ اس کو قیامت میں جنت میں آخرت میں ملنے والا ہے اور پھر کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ میں اللہ کے رسول سے حبو بکر سے اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ اور امید کرتا ہوں کہ آخرت میں جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِمْ وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِمْ گرچہ میں نے ان کے جیسے عامال نہیں کی گرچہ میں نے ان کے برابر عامال نہیں کی لیکن جو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا یہ فائدہ ذکر کیا ہے لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا مسلم کی روایت ہے مزید ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آدمی آخرت میں اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اب آپ کس سے محبت کرتے ہیں کس فلمی ایک طرح سے آپ کو محبت ہے کس سیاسی شخص سے آپ کو محبت ہے دنیا کا کون سا شخص آپ کا رول مادل ہے اور آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ اپنے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھ لیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل رہتا ہے اس دنیا میں آپ کا کون آئیڈیل ہے آپ دیکھ لیں کس فلمی اسٹار کو آپ پسند کرتے ہیں دیکھ لیں اس حساب سے آپ جنت میں تیہ کر لیں کہ جنت میں اس کے ساتھ رہنا ہے یا جہنم میں اس کے ساتھ رہنا ہے دیکھ لیں اب یہ جو محبت کی بات ہوئی تو لوگ اپنے اپنے طریقے سے نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی کوئی جھنڈیاں لگا رہا کوئی ڈھولتاشے بجا رہا کوئی کچھ اور کر رہا ہر ایک کا اپنا اپنا جدہ گانا طریقہ ہے لیکن قرآن و سنت سے اور صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا کیسے اظہار کیا اس کو جاننا ضروری ہے اور وہی طریقہ درست ہوگا جو طریقہ ہمیں قرآن و سنت اور صحابہ سے ملے گا منمانی طریقہ نہیں ہے اسلام میں آسانی ہے منمانی نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کر لیں ہرگز نہیں چنانچہ محبت رسول کے اظہار کا پہلا طریقہ میں بیان کرتا ہے چلوں کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کریں تو آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا دیدار کرنے کا اور ان کے ساتھ رہنے کی شدید چاہت ہونی چاہیے شدید خواہش ہونی چاہیے کہ میں نبی کو دیکھ سکوں نبی کے ساتھ میں رہ سکوں کچھ پل گزار سکوں یہ دل میں شدید چاہت اور تمنا ہونی چاہیے اگر یہ چاہت نہیں ہے یہ تمنا نہیں ہے کسی فلمی ایکٹر کے ساتھ رہنے کی چاہتے کسی سیاست دا کے ساتھ رہنے کی چاہتے تو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایمان کامل الایمان والا ہے یا کمی ہے یا نہیں ہے ایمان سیرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے ہم دنیا میں کہتے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں محبوب کے چہرے کو دیکھنا انسان پسند کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اس کی چیزوں کو چھونا پسند کرتا ہے اس کے لئے انتظام و انسرام کرنا پسند کرتا ہے تو اس لئے محبوب کا دیدار اور محبوب کے ساتھ رہنا اس کی شدید چاہت ہونی چاہیے اگر آپ محبت کرتے ہیں نبی سے تو دل میں یہ خواہش ہو کہ نبی کا دیدار ہو جنت میں نبی کی صحبت میں سر و جنت کے اندر جیسے صحابہ نے کیا چنانچہ ہجرت کا سفر ہے ہجرت کا سفر ہے روانہ ہونے کی تیاری کرنے والے ہیں اللہ کے رسول عبو بکر روی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اذین علی مجھے اجازت دی گئی ہے ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبو بکر کہتے ہیں کہ رفاقت آپ کا ساتھ چاہتا ہوں انہیں معلوم تھا اس ہجرت کے سفر میں بڑے خطرات ہیں کفار مکہ کو دشمن بنا لینا ہے ساری باتوں کا علم تھا لیکن نبی کی صحبت کی شدید تمنا تھی کہ سارے خطرات کو جانتے ہوئے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں سفرِ حجرت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور جب تیار ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک نام چلو ساتھ میں تو اتنی خوشی ہوتی ہے ابو بکر رفی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آنکھوں سے آسو بے پڑتے ہیں اور اس سے پہلے میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی خوشی سے رو بھی سکتا کہتے ہیں خوشی کے آنسو نکل پڑے تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشی سے کوئی رو بھی سکتا ہے اور جب ابو بکر رفی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشی ملی تو رونے لگے آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے اسی طرح حجرت کر کے جب مدینہ پہنچنے والے تھے انسارے مدینہ کو مدینہ والوں کو جب خبر ملی کہ مکہ سے آپ نکل چکے ہیں مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو ان کی کیفیت کیا تھی ان کی چاہت ان کی تمنہ کیا تھی کہ نبی کو دیکھ سکیں نبی کو اپنے یہاں مہمان بنا سکیں نبی کو اپنے ساتھ رکھ سکیں ان کی تمنہ ایسی تھی کہ جب سے ان کو خبر ملی کہ نبی مکہ سے نکل چکے ہیں روز آنا سبح صویرے نکلتے اور دور حرہ کے مقام پر جا کر مدینہ سے ایک مقام پر دور جا کر انتظار کرتے اور دور تک نظر لگا کر صبح نکلتے اور جب تک تیز دھوب نہیں ہو جاتی انہیں دھوب کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونے لگتی تب تک وہاں پر بیٹھے انتظار کرتے رہتے دوبہر تک دوبہر تک انتظار کرتے اور جب تکلیف ہونے لگتی دھوب سے تو واپس چلے آتے کہ اب بعد میں انتظار کریں گے چنانچہ ایسا کئی دنوں تک انہوں نے کیا اور جب نبی پہنچے ایک یہودی دیکھتا دوبہر کے انتظار کرتے کرتے ہو گیا تائن تو واپس آگئے ایک یہودی دور سے دیکھتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے اے مدینہ والو تمہارا وہ سردار آگیا ہے جس کے انتظار میں تم روز جایا کرتے دیں سارے لوگ ہتھیار پند ہو کر ہتھیار لے کر فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال میں پہنچ جاتے ہیں اور بچیاں تلع البدر علینا یہ تگاتی ہیں کہ چاند ہم پر تلو ہو گیا چاند نبی کی محبت دل میں چاند ہم پر تلو ہو گیا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے روز آنا تیاری روز آنا اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے برا بن عاظب ربی اللہ تعالی مدینہ والوں کی اس قیفیت کا ذکر کرتے فرماتے فما رائیتو احل المدینہ فرعو بشئن فرحہم برسول اللہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر مدینہ والے جس طرح خوش ہوئے میں نے کبھی بھی مدینہ والوں کو ایسا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں مانگو سل مانگو کیا مانگتے ہو کہتے ہیں اسألوکا مرافقتکا فی الجنہ میں جنت میں آپ کی رفاقت آپ کی صحبت آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں یہ ہوا یہی چاہتا ہوں میں آپ سے تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ ایسی تمنا کرتا ہے ایسی چاہت رکھتا ہے کہ محبوب کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہوں محبوب کو اپنے ساتھ پاؤں یہ شدید تمنا ہونی چاہیے یہ اظہار اظہار کا یہ طریقہ ہے دل کے اندر یہ طرق یہ جذبہ یہ لگن یہ تمنہ یہ عرص یہ لالچ ہونی چاہیے کہ نبی کی صحبت ہو نبی کا دیدار ہمیشہ محصر ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے مرنے کے بعد بھی چاہت ختم نہیں ہوتی عمر روی اللہ انہوں کے حالت دیکھئے شہادت ہوئی زخم لگا اور اس حالت میں چاہتے تھے کہ نبی کے پڑوس میں دفن ہوں وہ جگہ عائشہ صدیقہ روی اللہ و انہوں نے اپنے لئے مختص کیا تھا لیکن جب زخم لگا شہادت کا وقت آیا وفات کا وقت ہوا تو یہ تمنہ تھی کہ نبی کی صحبت نبی کا پڑوس ہی بن جاؤں میں نبی کا پڑوس ہی بن جاؤں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر روی اللہ و انہوں کو بیشتے ہیں اجازت لیتے ہیں اجازت ملتی ہے اور وہاں پر تدفیر ہوئی مرنے کے بعد بھی یہ کیفیت ہے زندگی ہی میں نہیں صدیق روی اللہ و انہوں کے حالت دیکھئے کہ نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں خطبے میں ایسی آیتیں اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے صدیق روی اللہ و انہوں سمجھ جاتے ہیں کہ نبی کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں صدیق روی اللہ و انہوں رونے لگتے ہیں خوب روتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس بندے کو کیا ہو گیا رو رہا ہے اللہ کے رسول تو کسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے یہ کیوں رو رہا ہے بعض میں سمجھ میں بات آتی لوگوں کو کہ نبی کی جدائی کا بیان ہو رہا تھا اس لئے ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ نبی اب ہم سے جدہ ہونے والے ایک محبوب کو محبوب سے جدائی بڑی تکلیف دے ہوتی ہے تو یہ علامت ہے اظہار کا کہ دل میں ایسی تڑپ ہونی چاہیے اسی طرح جان و مال نچھاور کرنے کی کامل تیاری کہ جب جان دینے کی ضرورت پڑے نبی کے لئے جب مال قربان کرنے کی ضرورت پڑے نبی کے لئے تو آدمی پسو پیش میں نہ ہو تردد میں نہ پڑے کہ دوں یا نہ دوں دوں یا نہ دوں جان دینی ہے مال دینا ہر وقت آدمی تیار رہے جس طریقے صحابہ نے دیا اہد میں گیارہ انساری صحابہ اللہ کے رسول کہتے ہیں قوم کا مقابلہ کون کرے گا ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں زخم کھاتے شہید ہو جاتے ہیں دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں زخم کھاتے شہید ہو جاتے ہیں یارہ انسار صحابہ نبی کی حفاظت کی خاطر شہید ہوئے پھر ابو تلہ ربی اللہ عنہ آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ ستر سے زائے زخم کھا کر آپ گڑے میں گرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں پھر ابو دجانہ آپ کی حفاظت پر لگے رہتے ہیں اور زخم پر زخم کھا کر آپ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیوں تھی نبی کی محبت میں کہ اپنی جان قربان فضا ہو ابھی و امی و انا کہ سب کچھ قربان میں میرے والدین سب قربان نبی کی جان کے لیے نبی کی خاطر لیکن نبی کو ایک زخم لگے صحابی رسول سے کہا گیا کہ تم ایسی ایسی بات کہتو تمہیں چھوڑ دیں گے کہا مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں یہاں آرام سے رہوں اور نبی کے پیرے میں کانٹا بھی چھوڑ جائے مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے تو یہ محبت کا طریقہ ہوتا ہے چنانچہ تیسری چیز تیسرا طریقہ جو ہے کہ اوامر کی تعمیر جو حکم دیا نبی نے اسے بجایا لائے جائے جس سے منع کیا اس سے رک جائے جائے رسول نے تمہیں جو دیا اس سے لے لو اور جس سے رکا اس سے رک جاؤ نبی سے محبت ہے تو نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی نے جو کہا کرنی وہ کرو اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ اگر آپ عملی طور پر ایسا ہم اور آپ کرتے ہیں تب تو ہمارا دعویٰ کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں صحیح ہے ورنہ ہمارا دعویٰ صرف دعویٰ ہے اور دعویٰ کرنے والا تو بہت ہوتا ہے لیکن حقیقی طور پر ثابت کرنے والا اس کے لئے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنا ثبوت پیش کیجئے کہ آپ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صحابہ نے پیش کیا آپ دیکھئے شراب دولت تھی جس طرح آج زمانے میں دولت ہے بکتی ہے تجارت ہوتا کروڑوں کا اس زمانے میں بھی دولت تھی لیکن جب شراب کی حرمت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میری جہداد ہے میری پروپرٹی ہے میری تجارت کا سامن فوری طور پر سارے شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا اور حدیث میں آیا کہ مدینہ کی گلیاں سیلاب کا منظر بیان کر رہے تھے کہ جیسے مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ چکا ہو تو ساری شراب انہوں نے بہا دی یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی دولت ہے ابھی ہم میں سے آپ میں سے کتنی کی جیم میں سگریٹ کا پاکٹ اور کیا کیا رکھا ہوگا اور اسے پھیگنے کے لئے بولے کہ بھائی اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے حرام کیا ہے کہ شیخ صاحب یہ پاکٹ پیلو پھرنے پیوں گا یہ محبت ہے ہماری سو دو سو کا پاکٹ ہم گوارہ نہیں کر سکتے وہ بات کرتے معبت رسول کا تو جو اظہار کا صحیح طریقہ ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے حالت رکو میں قبلہ تبدیل کر دیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیں جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہی میں خبر ملی کہ نبی کریم نے قبلے کی تبدیلی کی بات بیان کر دیئے اسی حالت میں قبلے کی تبدیلی ہو گئی اسی طریقے سے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چپل جوتا نکالا سارے صحابہ نے نکال دیا یہ نہیں سوچا سارے صحابہ نے نکال دیا یہ نہیں سوچا کہ نبی کسی اور وجہ سے نکالے ہو بس آپ کو دیکھا کرتے ہوئے ہم بھی کرنے کے لئے تیار ہیں ابن عمر روی اللہ عنہما اتنے حریص تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے اور جس جگہ قضائے حاجت کے لئے رکھتے جس جگہ آپ رکے تھے وہاں ان کو ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی رکتے تھے وہاں ابن عمر کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد رکتے تھے کہ میرے نبی یہاں رکے میرے پیارے محبوب یہاں رکے لہذا میں بھی یہاں رکوں گا تو مومن کی جو حالت ہوتی ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعو اللہ ورسول لیحکم بینو اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَتَانَا مومن کہتا سمینا ہم نے سن لیا وَأَتَانَا وَأَتَانَا وَأَمُتِي فَرْمَا بَرْتَارِ ہم تسلیم کرتے ہیں نا فرمانی نہیں کریں گے اس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے سے وعید سنائی سونا پہننے سونے پر زکاة نہ دینے کی عورت نے دونوں سونے کے کنگن نکال کے دے دیئے یہ جذبہ تھا ان میں ہماری محبت کے جذبہ کہاں ہیں ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ ثابت نہیں کر پاتے ہیں آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی سے محبت کے اظہار کا صحیح اور درست طریقے میں سے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کی نصرت و تائید کی جائے جہاں بات اللہ کے رسول کی آ جائے وہاں سب کی بات پیچھیں سب کی بات پیچھیں وہاں کسی امام کی کسی اور کی بات آگے نہیں کی جا سکتی سب کی بات پیچھیں کر دی جائے گی سب سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہے گی سنت کی تائید ہو سنت کی نصرت ہو اور شریعت کا دفع ہو کہ جس شریعت کو جس مشن کو لے کر اللہ کے رسول آئے تھے اب ہماری ذمہ داری ہے ہمارا محبوب کیا چاہتا ہے ہم وہ کرنے لگتے ہیں ہمارا محبوب چاہتا ہے کہ ہمارا یہ مشن دین اسلام کی تبلیغ توعید کی تبلیغ شرک کی بہکنی کفر کا اکھارپن پوری دنیا میں عام کیا جائے یہ اب ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ اس مشن میں اپنا کیسا کردار ادا کر سکتے ہیں یا آپ اپنے حالات و ظروف کے حساب سے دیکھئے کہ اس مشن میں آپ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں مسجد بنا کر کتاب چھپوا کر علماء کو پڑھا کر پروگرامز کرا کر کیا کر سکتے ہیں اس مشن کے لئے یہ لازمی حصہ ہے جنگ اہود کے اندر جب خبر پھیل گئی کہ نبی شہید کر دیئے گئے سارے صحابہ حق کا بکہ ہو گئے کچھ دیر کے لئے ششدہ رہو گئے چنانچہ رکے دیں غالباً ابو طلحہ روی اللہ انہوں آتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں رک گئے کہتے ہیں کہ جب نبی شہید ہو گئے قتل کر دیئے گئے تو اب ہم جنگ کسی لئے لڑیں کہتے ہیں جس مشن کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی تم بھی اپنی جان دے دو جس مشن کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی تم بھی اپنی جان دے دو اور ایسا ہی صحابہ نے کیا چنانچہ انہوں نے اس مشن کی خاطر اپنی جانیں دے دی آپ دیکھئے نبی کی وفات کے بعد مدینہ کے حالات کیسے ہو گئے تھے چاروں طرف سے مدینہ پر خطرات منڈلا رہے تھے ہر کوئی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا ایسی سچویشن میں نبی نے آخری وقت میں لشکر اسامہ کو رومیوں کی طرف روانہ کیا تھا لیکن بیماری اور وفات کی وجہ سے وہ جا نہیں سکا اسے رک گیا لشکر چنانچہ وفات کے بعد ابو بکر روی اللہ عنہ نے اس لشکر کے روانہ کرنے کا حکم دیا صحابہ آپ کے پاس آئے اسامہ بن زید جو لشکر کے سردار تھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے ان حالات میں مدینہ پر حملے کی تیاریاں ہیں چاروں طرف سے خبریں ہیں چاروں طرف سے ان حالات میں لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں ہے لیکن جواب کہا دیتے ہیں مَا كُنْتُ لِأَسْتَفْتِحَا لِأَسْتَفْتِحَا اولَى مِنْ انفاظِ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فرماتے ہیں بِشَئِنْ اَوْلَى کہ کسی چیز سے زیادہ میں اپنی خلافت کا آغاز اس عمرِ رسول رسول کا حکم تاکہ لشکر روانہ ہو اس رسول کی حکم کی تعمیل کے علاوہ کسی اور چیز سے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں گرچہ مجھے چیل کوئے نوچ لے جائے گرچہ مجھے پرندے نوچ لے لیکن چونکہ اس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا اس لئے میں اس کو روکنے کی جرعت نہیں کر سکتا ہوں اسی طرح کیسے جب زکاة دینے والوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا مرتض ہونے لگے لوگ اور ان سے جنگ کی ضرورت پڑی حضرت عمر نے سمجھایا کہ ابھی جنگ کے حالات نہیں ہیں حضرت عمر ربی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ ابھی جنگ کے حالات نہیں ہیں اور بھی لوگوں نے سمجھایا لیکن آپ نے فرمایا لَو مَنْعُونِ اِقَالًا كَانُوا يَعُدُّونَهُ يَعُدُّونَهُ الٰہ رسول اللہ کہ اگر لوگ اس رسی کو بھی روکیں گے زکاة میں جس کو وہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْئِهِ تو اس رسی کے روکنے پر بھی میں ان سے جنگ کروں گا مدینہ کے حالات جو بھی ہوں چیل کوئن اچھلے میری لاش کو مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تو یہ رسول کے حکم کو نافذ کرنا تھا آج ہم اپنی ذات میں رسول کے حکم کو نافذ نہیں کر پاتے ہیں ہماری داریاں صاف ہوتی ہیں ہمارے چہرے بغر سنت کے ہوتے ہیں ہماری حالت کیسی ہوتی ہے یہ ابھی پنچ وقتہ نمازوں کی حالت دیکھیں جمعہ کی حالت یہ ہے کہ فرض نماز جو جمعہ پہنچنا خطبہ سننا فرض ہے اس حالت میں مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں آخری وقت میں امام جب جمعہ پر آنا جائے گا تب پہنچیں گے دو رکعہ پڑھ کے نکلو یہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہمارا کہ رسول سے محبت کرتے لیکن عمل نام کی چیز نہیں ہے عملی طور پر ہمارے اندر انتہائی کوتائیے اللہ عنہ نے مقوقس بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک صبح و شام اپنے رب تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو شہادت نصیب فرمائے جان دینے کیلئے تیار رہتے ہیں ہمیشہ اس کو اس کے وطن اور اہل و ایال کے طرح واپس نہ پلٹائے مقوقس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ شہادت کی دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس نہ لوٹائے اپنے وطن میں اپنے بی بی بچوں کے اندر ہم میں سے کسی کی بھی منزل پیچھے نہیں ہے کہتے ہیں ہم میں سے کسی کی منزل پیچھے نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کی منزل آگے ہے ہم اہل و ایال کو اپنے بی بچوں کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں ہماری منزل آگے ہماری منزل پیچھے نہیں ہے تو ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعا تو پورے طور پر کہتے ہیں لیکن اس دعاوے معبت کو ثابت کرنے کے لئے جو ثبوت چاہیے جو ثبوت چاہیے وہ کتنا دیتے ہیں یا ہم اور آپ اپنا محاسبہ کرے اور یہ چار چیزیں میں آخری میں سے بیان کر کے ختم کرتا ہے چلوں دیدار اور صحبت کی تمنہ دیکھنے کی ساتھ رہنے کی تمنہ دوسری چیز تھی جان و مال نچھاور کرنے کی کامل تیاری جب ضرورت ہو کامل تیاری حضرت ابوبکر نے پورا گھر کا سامان لاکے دے دیا حضرت عمر نے آدھا سامان لے کے دیا تھا حضرت عثمان نے ایک ہزار سونے کے سکھ کے جوات کروڑوں روپے بنیں گے لا کر دیا اور فرمایا رسول ماورر عثمان ما عمیل بعد اليوم عثمان اب کچھ بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑنے والا دوسرے لفظوں میں جنت کی بشارت دی جارہے ہیں جنت آرہ ہماری مسجدیں بن رہی ہم کتنا تاؤن کر رہے ہیں آپ غور کر دیکھ لیں اور چوتھی اور آخری چیز تیسری چیز عوامر کی تعمیل اور نواحی سے اجتنا جس کا حکم دیا اس کو کرے جس سے رکنے کے لئے کہا اس سے رکے جتنی طاقت تو اتنا کرے یہ اللہ نے ہم پر جتنا مکلف کے اتنا کرنے کی ضرورت ہے اور چوتھی چیز سنت کی نصرت تائید اور شریعت کا دفاع کہ شریعت کے خلاف کہاں ہو رہا اور ہم اس کے بچانے کے لئے کیا کر سکتے ہیں انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور اس محبت کی اظہار کا جو صحیح اور درست طریقہ ہے انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین